پاکستان کے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اسلام آباد میں 23 اچلاس عالمی رہنماؤں کی پاکستان آمد جاری روس کے وزیراعظم تاجکستان کرگستان ترکمانستان اور بیلاروس کے سہ براہان پہنچ گئے وفاقی وزراء نے معزز مہمانان کا استقبال کیا بھارتی وزیر خارجاج جہ شنکر پاکستان پہنچ گئے تمام اندوبین کا ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا گیا تمام خیر ملکی وفوت کو خصوصی پروٹیکول میں سکت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا ایسیو کانفرنس میں 12 ممالک کے سربراہ اور 200 سے زائد وفوت شریک سربراہی اچلاس میں میشیر، تجارت، محولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اچلاس کی صدارت کریں گے وزیراعظم ایسیو کانفرنس کے شرقہ کے احساس میں اشایہ دیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے تاجکستان کے وزیراعظم قاہر اصول زادہ کے ملاقات شہباز شریف نے ایسیو جلاس میں تاجکستان کی فال اور تعمیلی شرکت کو سراحہ کہا پاکستان اور تاجکستان کے ماں بین دوستی اور تعاون کا پائیدار رشتہ ہے تجارت، سماقاری، توانائی سمیر تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاجک وزیراعظم نے پرتفاع کی استرپاد اور شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ آدھا کیا قاہر رسول زادہ نے کہا کہ تاجکستان اور پاکستان کے ماں بین دوستی اور تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے صدر مملکت آسیب علی سرداری اور چینی وسیراعظم کے ملاقات پاک چین سٹرائٹیجک شراکداری بڑھانے پر اتفاق عاصف سرداری نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مسید وسط دینے کی ضرورت ہے چین کی پاکستان کے موقف کی خیر متسلسل حمایت کو سراتے ہیں دشمن کی سی بیک جیسے منصوبوں کو ناکام مرانے کی سازش کا خاتمہ کریں گے چینی وسیراعظم نے دو طرفہ تعلقات کی مسکوطی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا صدر آسیب علی سرداری نے چین کے وسیراعظم اور ایسیو میں شریک مہمانوں کے احساس میں زہرانہ بھی دیا چینی وسیراعظم کے لیے یونگ کا پاکستانی حکم سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری چینی وسیراعظم سے چیئرمن سینک اور سپیکر قومی اسیمبلی ملے دو طرفہ تعلقات پارلیمانی امور پر توادل خیال دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کو مزید مستحقن کرنے پر اتفاق کیا گیا سپیکر ایاس صادق نے کہا کہ سیو کے فورم سے علاقہ دعوان کو فروخ ملے کا پاک چین اتصابی رہداری میں منصوب خصوصی اہمیت کے حامل ہیں چین پاکستان کا سٹریٹیجک شرابتدار مستقبل میں تعاون کو مزید فروخ دیا جائے گا ایسیو کے مذبانی پاکستان کی سوارتی تاریخ میں بڑی کامیابی عالمی کانفرنس میں دنیا کو پاکستان کا مضبط ایمیج اجرا گر کرنا ہوگا ایسیو دنیا کی چالس فیصد عبادی اور جی ٹی بی کا بتیس فیصد حصہ رکھتی ہے تنظیم کے اداف میں تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، توانائی، سیاحت کے شعبوں میں تعاون خطے میں امن و امان اور سلامتی کو مشترکاتار پر یقینی بنانا شامل ہے بھارتی وزیراعظم موڈی میں اعتماد ہوتا تو وہ خدا دے وزیر خارجہ جے شنکر کو پاکستان بھیجنا بھارت کا اپنا فیصلہ ہے جرمن بیپلز بارڈی بلاون بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے مقبوس عبادی کی حیثیت بدل کر سلامتی کانسل اور اپنے آئین کی خلاف پر سکی خطے میں عوام کے لیے مل کر نہیں بیٹھے تو آئندہ نسلے ہمیں معاف نہیں کریں گی پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ تعلقات کے لیے بات چیف کا آخاز کرنا چاہیے جانتا ہوں بھارتی وزیر خارجہ دہشت کردی پر اپنا بیانیاں دوہرائیں گے جے شنکر ایسا کریں تو بطور میسوان ہمیں معاف کرنا چاہیے آئینی ترامین پر مولانا فلسل رحمان کے سیاسی رابطے چاری جے یو آئی سربراج یا کراچی میں بلاول بھٹو سے ملیں گے مجبزہ آئینی ترامین پر جے یو آئی کا موقف بیان کریں گے مولانا فلسل رحمان کی کل لاہور میں نواز شریف سے بھی ملاقات کا امکان ہے ملاول بھٹو زیدالی نے ایکسپر پیغام دیا آئینی عدالت کی مخالف ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہی ہے سیاسی مخالفین ماضی میں بفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں آئینی عدالت کے قیام پر پیپلز پارٹی کا دو دہائیوں سے ایک ہی موقف ہے انصاف کا نظام نا انصافی کا نظام بن چکا ہے مفاقی حکومت کا آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوں وقت مقمل قومی اسیملی اور سینٹ اچلاس میں ہم اہم آئینی ترمیم لائٹ جائے کی پارلیمنٹ کی خصوصی کامیٹی کے اچلاس کا شیڈیول تبدیل اب سترہ اکتوبر کے بجائے کل ساڑھے بارہ بجے ہوگا خصوصی کامیٹی اچلاس میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوشش کی جائے کی سیاسی جماعتوں کی مشافت سے متفقہ آئینی مصفتہ تیار کرنے کی کوشش کی جائے کی پیپلز فاجی کے رہنما خرشید شاہ اچلاس کی صدارت کریں گے خیبر پختنخواہ میں سینٹ ایلیکشن کیوں نہیں قرار ہے پشاور ہائی کورٹ کا استفسار وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ مقصوص نشستوں کے باعث الیکشن نہیں کرا سکے چیپ چسٹس سے پریمارکس دیئے کہ مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا 22 اکتوبر تک تحریری طور پر بتائیں کہ الیکشن کیوں نہیں قرائے جارہے وزیرحالہ 15 مریم نواز انیکشن الڈی ایس یا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی تفصیلات طلب کر لیں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں میں پلوٹ بیچنے کی پابندی کی تجویز کا چائزہ بھی لیا گیا ڈی جی الڈی اے کو پندرہ دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتی وزیرحالہ مراد علی شاہ کا کراچی میں تجاوزات اور خیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری ختم کرنے کا حکم متعلقہ حکم کو شہری مسائل پر ہفتہ بار اجلاس بولانے کی ہدایت شہر میں نکاسیہ پر بارش سے متاثرہ سرکوں کی مرمت کا کام جلد مقامل کرنے کی حکمات جاری کر دیئے کے فور منصوبے پر مسلسل چوری کی وارداتیں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ڈی ایس پی بن قاسم دو ایسے چوز اور ہیٹ محرر کو مواطل کر دیا تاجر دو سکیم بری طرح ناکام تشیری اخراجات بھی پورے نہ کر سکی پہلی سماحی میں دس ارب روپے حدف کے برق سکیم سے دس لاکھ روپے جمع ہو سکے ایف بی آر نے تاجر دو سکیم کی مہم پر چار کروڑ پیسے سائٹ جھونک ڈالے دہی خواتین کا عالمی دن آج منایا جو رہا ہے دہی خواتین خوراکی پیداوار اور سرائی اور دہی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں دن کا مقصد مختلف شبوں میں دہی خواتین کے خدمات کا اطراف کرنا ہے وزیراعالہ مریب نواز کا دہی خواتین کے خدمات کو خراجت تحسین کہا دہی خواتین کے لیے سکل ڈیولیپنٹ پروگرام کا آخاز کر رہے ہیں دہی خواتین کی معاشی ترقی اور خودمختاری کے لیے مویشی مہایا کریں گے آج سفے چھوڑی کال میں دن دن کو منانے کا مقصد معاشر کے نابین افراد کو درپیش مسائل حل کرنا بسارت سے محروم افراد کا سہارا بن کر زبادار اور مفید شہری بنا جا سکتا ہے موسیقی